رمی بارکو مطرہ کی وار نمبر چوویس میں مراری پیتھلوزیس سینٹر دوار ایک نشل کیم کا ایوجن کیا گیا اس کیم کے شگر ایم سمرر قول اسٹرول کی بھی جانچ کی گئی جس میں اس تھانی لوگوں نے بچڑ کر حصہ لیا اس سمند میں ڈکٹر مراری شرمہ نے بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے دوارہ سمیں سمیں پر اس پرکار کیمپ لگائی جاتے ہیں کیونکہ جو لوگ پیسے کے اواحب کے چلتے اپنی بیماریوں کے سمیں پر جانچ نہیں گیا پاتے ہیں جس کے چلتے لمحے سمیں تک آنے وہ بیماریوں سے لڑتے رہتے ہیں ہمارے یہاں نشل کیمپ میں لوگوں کی جانچ رکھی گئی ہیں انہوں نے سہی لاج کے سمند میں بھی بتایا جا رہا ہے جس سے گریب اصاحی لوگوں کی سائطہ مل سکے آزوار نمبر چوویس میں آئیوجیت اس کیمپ اس تھانی لوگوں کو خاصہ دیکھنے کو بھی ملا آج ہم نے ایک دیوشی کیمپ کا آئیوجیت اسکول پسپیویار کالونی میں کیا ہے اور اس میں سگر اور کورشت اور فری جانچ کی ہے اور سبھی ماتا بینہ بجرگ اور بردوں کے لیے شبدہ دی گئی ہے اور آگے بھی ہمارے نیرنٹر اسی پرکار یہ کیمپ سلتے رہیں گے سمائے حط میں اور جو ادر جانچ ہے اس پہ بھی ہم نے 25 سے 30% کا ڈسکاؤنٹ دے رکھا ہے جانچوں میں اور بہت لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اس کیمپ کا لاب لیا ہے اور بہت ساری مریجیاں آئے ہیں جنہوں نے اس کیمپ کا سیویر کا لاب اٹھایا ہے کیا اوڈیس رہتا ہے اس سیویر اس سیویر کا اوڈیس یہی رہتا ہے کہ بہت لوگ جیسے کولشٹال بی پی بغیرہ سکایت ہوتی ہے ان کو یا ڈائیوٹی سے گرسیت جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے ساہیتہ انسار ہم جو لوگ یہ کار کر رہے ہیں اور آگے بھی نیرانتر کرتے رہیں گے اور یہی ہماری پرارتر آئے گے سبھی لوگ اس کیمپ کا لاب اٹھایا ہیں جہاں سے زیادہ لوگ ہم سے جڑیں اور ہمارے دوارہ جو کیے گئے کار رہے ہیں ان کا لاب پرابت کریں آگے بھی یہ کیمپ بھی چلیں گے ہاں جی بلکل چلیں گے اور جیسے جیسے آگے نیرانتر سامنے ہمیں ملتا رہے گا جیسے جیسے ہم کیمپ یہاں دیتے رہیں گے جنتا کی سیوہ میں سبھی بارڈوں میں بارڈ نمبر چوبیس میں یہ کیمپ ایس جیم سکول میں کرائے گیا ہے